پچھلے دو تین دن سے سوشانت راجپوت کی آتمہتیا کا پرکرنٹ چرچہ میں ہے لگاتار ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ اسی بارے میں چرچہ ہو رہی ہے اب اس بات کا بھی لگ بگ کھلاسہ ہو گیا ہے یا یہ بات مانی جا رہی ہے کہ بولیوڈ کا جو نپوٹیزم ہے جو بھائی باتی زواد ہے اس کے چلتے جو سوشانت نے اپنی جان دیئے نشی تھی بہت ہی دکھ کا وشہ ہے اور اس پہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ وچار لگاتار سامنے آ رہے ہیں ہر کوئی ایک طرح سے وشہ شکی کی طرح بات کر رہا ہے اور بولیوڈ میں نے بڑیگرم کتنا ہے کتنا نہیں ہے دوسری انڈسٹریز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پہ بھی لگاتار بات ہو رہی ہے لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے سوشانت کی آتمہتیا کو لے کر ایک اور بار سامنے آئی ہے کہ ہمارے دیش میں مانسک سواست کی پتی جاگ رکتا کی بیحد کبھی ہے سوشانت نے سوسائیڈ کس وجہ سے کیا اور وہ وجہ جو ہے اس سے لڑنے کی کتی ضرورت ہے بائیکارٹ کرن جوہر بائیکارٹ سلمان خان اور کچھ چنندہ لوگوں نے انڈسٹری کو پکڑ کر رکھا ہے اور وہاں پہ ان کی چلتی ہے ان کا پاکہ سے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں لیکن ان ساری پریشانیوں کے باوجود جو قدم سوشانت نے اٹھایا وہ آخر کیوں اٹھایا کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کئی جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کی کمزور آدمی تھا بزدل تھا اور یہ تو آتمتیا کسی سمسطہ کا حل نہیں ہو سکتی بلکہ صحیح بات ہے کہ آتمتیا تو کسی سمسطہ کا حل نہیں ہو سکتی لیکن مول میں تو یہاں پر بھی جانا پڑے گا کہ آتمتیا کہ سلطف پہنچا کیوں کیونکہ وہ دپریشن کا شکارہ تھا ڈپریشن ڈپریشن کو ہم ایک بہت ہی جنرل ٹرم مان لیتے ہیں کہ جو بھی ویکتی تھوڑا نراش ہے دکھی ہے کسی کارنوش وہ سنکٹ میں ہے اور تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں جبکہ یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے ڈپریشن ایک بیماری ہے بہت ہی کمھیر بیماری ہے دکھی تو ہم سبھی لوگ جیون میں کبھی نہ کبھی ہوتے ہی ہیں ساری چیزیں دکھ لگائی رہتا ہے لیکن اگر لمبے سمئے تک کوئی آدمی اسی سکتی میں رہے تو وہ مانسک روگ میں پریورت تک ہو جاتا ہے اور اس مانسک روگ کا علاج کرنا جروعی ہے یہ چیز ہم جو بھی آدمتیا کر رہا ہے اس کو لے کے اس کو بزدل قرار دینا اور یہ کر دینا یہ تو بہت ہی آسان ہے لیکن یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کسی بیمار کا علاج نہ کرتے ہوئے اس بیماری کے لئے اسے دوشی ڈھہرہ رہا وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور یہ سوال سوشان سنگر راجپوت کا نہیں ہے یا کسی بھی دوسرے وقتی کا نہیں ہے یہ جو ہماری بہت ساری سارے لوگ ہیں جو الگ الگ کارنوں سے کبھی پریقشہ کے طناعوں کے قارن کبھی ریلیشنشپ میں بریک اپ کے قارن کبھی کوئی آرٹھک نقصان کے قارن جو اس طرح کی قدم اٹھا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ڈپریشن جیسی بیماری سے گرسیت ہیں تو اس ڈپریشن کو ٹائم لی آئیڈنٹی فائی کیا جائے اور جو اس میں جو آس پاس کی لوگ جو ہیں ان کی ایک بہت ہی مہتوکون ہو میکا ہے تو اس سمبند میں ایڈوکیٹ کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سمبند میں ہمارے ہاں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگ مانسک سواست کو سواست کی کھنی میں شامل ہی نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی گمبھیل وشہ ہے جس طرح سے آدمتیا کے آفڑوں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اور اب تو اور یہ کورونا کال اور یہ لوگ ڈاؤن کے قارن جو وشم آرثک پرستیتیاں بڑھ رہی ہیں اور آرثک مندی کے قارن جس طرح کی پرستیتیاں بند رہی ہیں ایسے میں تو اس کی اور زیادہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے تو ایسے میں ڈپریشن کے جو لکشن ہیں ان کو اگر ایڈنٹی فائی کرے اس کے بارے میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے تو اس سے لڑا جا سکتا ہے بات یہی ہے کہ شان سنگھ راجکوت کے پاس تو کروڑوں روپے تھے لاکھوں روپے تھے کوئی سمسچہ نہیں تھی پھر بھی اس نے سوسائیڈ کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سوسائیڈ کرنے والا کسی آرثک کارن کے کارن ہی اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہو تب ہی سوسائیڈ کرے گا سوسائیڈ کرنا ڈپریشن میں ہے اور وہ اس کی الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے ڈپریشن کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی